اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على النبي الامی المكی المدنی العربي الهاشمی سیدنا ونبينا ابل قاسم محمد وآله التيبین الطاهرین المعصومین المزلومین الغر الميامین الذین اظہب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ واللعنت الدائمت الباقیہ على ععدائهم اجمعین من یوم ظلمهم إلى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّ نِقْمَةَ اللَّهُ نَا تَحْزُوحَا صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ حاضرین گرام قدر وقت کی بڑی محدود سی گنجائش ہے ازان تک بات مکمل کر دینی ہے اس لیکن اس کے بعد شبیح زلجنہ پر آمد ہوگی میری دعا ہے کہ مالک دو جہاں بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کے برہوں میں ان کے درجات بلند فرمائے ہم سب کو محمد وآلہ محمد کے عصوے حسنہ پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے تمام حاضرین مجلس کو فردن فردن ان کی جملہ آجات میں کامیابی اطاف فرمائے امام کے ظہر میں تعجیب قرآن مجید کی سائیت میں ارشاد قدرت ہے وَإِن تَعُدُّ نِقْمَةَ اللَّهُ اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہیں کرسا انسان اپنے وجود کے اندر جو نعمتیں ان کو شمار کرسا اور اس کائنات میں جو بکھری بھی نعمتیں ان کو شمار کرسا یہ ہاتھ اور اس کے قوتِ گرفت ایک نعمت ہے یہ پیر اور ان میں چلنے کی طاقت نعمت ہے یہ زبان اور اس کے قوتِ گفتا نعمت ہے یہ آنکھیں اور ان کی روشنی نعمت ہے یہ ان کے کان یہ کان اور ان کے سماعت نعمت ہے یہ دل اور اس کی تھڑکن نعمت ہے یہ دماغ اور اس میں سوچنے سمجھنے کے صلاحیت نعمت ہے یہ تو انسان کے وجود کے اندر مگر اس پھر اس بھریوی کائنات کو ہور کر تو دریا اور اس کے روانی نعمت سمندر اور اس کی تغیانی نعمت آفتاب اور اس کی تمازت نعمت مہتاب اور اس کی نعمت ستارے اور ان کی چمک نعمت پھول اور ان کی مہک نعمت پھل اور ان کی مچاس نعمت سبزہ اور اس کی شادابی نعمت پہاڑوں کے کوحساروں کی بلندی نعمت بارش کا نزول نعمت پھلوں کے مچاس نعمت کائنات کی کتنی نعمتیں ہیں کہ انسان ان کو گن سکتا ہے نہ شکر ادا کر سکتا ہے اس لئے قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللَّهُ لَا تُحْسُوْحَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہ چاہو شمار نہیں کر سکتا تو انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ان تمام نعمتوں میں اہل ایمان کے لئے افضل ترین نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں درِ آلِ محمد سے بابستان درِ آلِ محمد سے بابستہ خرار دیا اس کے اس کائنات میں جو روشنی نظر آ رہی ہے وہ پنجتن کا صدقہ ہمارا اپنا وجود بھی انی کا صدقہ یہ کائنات کا وجود بھی انی کا صدقہ جن کے لئے مالک دوجہ نے خود ارشاد فرمایا کہ انی ما خلقت و سماءم مبدیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیعتا ولا فلقا یدور ولا بحر یجنی ولا فلقا یسری الا فی محبت ہاؤلاء الخمسا الَّذِينَهُمْ تَحْتَ الْقِسَرِ اس کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود ہمارا وجود بھی پنجتن کا صدقہ کائنات کا اپنا وجود بھی پنجتن کا صدقہ مالک دوجہانے اس بز میں کائنات کو سجایا جن کے لئے پیغمبر نے دعا کی اللہم ہاولائے اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحضرنی ما یحضرہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن حبہم انہم جنی وعنا منہم فجعل صنواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورزوانکا اے میرے مالک یہی میرے اہل بیت ہیں یہی میرے خاص لوگ ہیں ان کا خون میرا خون ہے ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کی جنگ میری جنگ ہے ان کی صلح میری صلح ہے جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو ان سے عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے اس لیے کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں یہی جملہ سرکار سید و شہدہ کے لیے یوں فرمایا کہ حسین من نی و آنا ملن حسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں قابل غور بات ہے صاحبان فکر و دانش کا مجموع ہے علماء اکرام بھی تشریف فرما ہے صاحبان فکر و نظر اہل ایمان کے مجمع میں مخاطب ہوں مالک دوجہ کا یہ ارشاد اور حضور اکرم کی زبان مبرک کا یہ فرمان کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں سوچنے میں بات آ سکتی ہے کہ نواسہ نواسہ تو نانا سے ہوتا ہے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اس لیے کہ پیغمبر سے فاطمہ دنیا میں آئی فاطمہ کے ذریعے حسین دنیا میں آئے تو یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ نانا کے ذریعے بیٹی آئی بیٹی کے ذریعے نواسہ آیا مگر نانا جب یہ کہتا ہے کہ میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں تو نانا نواسے کے ذریعے سے کیسے ہو سکتا اور فرمائیے گا مگر یہ جملہ یہاں ختم نہیں ہوتا کہ حسین مجھ سے ہے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میں حسین سے ہوں یہ گویا حضور مستقبل پر نگاہ رکھے ہوئے تھے مستقبل پر نگاہ رکھے ہوئے تھے اور جانتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا جب میرے چمن کو مٹانے کی میرے کلشن کو پامال کرنے کی میرے دین کو ختم کرنے کی میری شریعت کے نام کو مٹا دینے کیلئے ایک سازف کی جائے گی اور اس وقت میرا نواسہ اٹھے گا جو میرا نام بھی بچائے گا میرا کام بھی بچائے گا میرا اسلام بھی بچائے گا میری شریعت بھی بچائے گا اور اس طریقے سے حسین کے ذریعے میرا نام قیامت تک زندہ رہنے والا ہے حسین کے ذریعے میرا نام قیامت تک زندہ رہنے والا ہے تو کیونکہ حسین میرے نام کو بچانے والا ہے میرے پیغام کو بچانے والا ہے میری شریعت کو بچانے والا ہے تو اے دنیا والوں یہ یاد رکھو حسین دنیا میں آمد کے لحاظ سے میرے ذریعے سے ہیں اور میں اپنی بقا کے لحاظ سے حسین کے ذریعے حسین دنیا میں آمد کے لحاظ سے میرے ذریعے سے ہیں میں دنیا میں بقا کے لحاظ سے حسین کے لحاظ سے اب قیامت تک مسجدوں سے آزان بلند ہوگی حسین کے لحاظ سے قرآن کی تلاوہ زندہ رہے گی حسین کے لحاظ سے محرابوں میں سجدے قائم رہے گے حسین کے لحاظ سے اس سے کہ حسین نے سب کچھ بچا رہا شاعر نے اسی لیکا شاہست حسین با شاہست دین حسین دی بنا حسین سرداد ندا دست دردست یدید حقا کے بنا کلا علا حسین غور کیجئے گا روائی کے چار مسرے ہیں ان چار مسروں میں پنجتین کا نام پانچ مرتبہ آیا ہے پنجتن کا نام پانچ مرتبہ آیا ہے پہلے مسرے میں بھی دو مرتبہ ہے دوسرے مسرے میں بھی دو مرتبہ ہے تیسرے مسرے میں چونکہ قاتل کا نام ہے اس لیے حسین کا نام نہیں ہے حسین کا نام نہیں ہے شاعر عدب بتا رہا ہے کتنا معدب یہ شاعر ہے کتنا معدب یہ شاعر ہے کہ جس سطر میں حسین کا نام لکھتا ہے اس میں قاتل کا نام نہیں لکھتا جس میں قاتل کا نام لکھتا ہے اس میں حسین کا نام نہیں لکھتا تاکہ دنیا کو پیغام دے دے کہ میرا مولا اتنا مقدس ہے اتنا متحر ہے اتنا پاکیدہ ہے کہ جس سطر میں امام کا نام لکھا جائے اس میں قاتل کا نام نہ لکھا اور چار مصنوں کی روایی میں پانچ مرتبہ حسین کا نام لے کے بتا رہا ہے کہ جب حسین مدینے سے نکلے ہیں تو گویا پنجدن کی نمائندگی کر رہے ہیں پنجدن کی نمائندگی کر رہے ہیں کہیں پیغمبر کی رحمت دکھائیں گے کہیں علی کی شجاعت دکھائیں گے کہیں فاطمہ زہرہ کا تقدس جلال دکھائیں گے کہیں حسن کی حسن کی صلح دکھائیں گے کہیں اپنا صبر دکھائیں گے اور یہ حسین کی ذات ہے جس کی بنا پر آج دین کا چراؤں دندہ ہے اور شاعر نے وجہ طور پر کہا کہ دنیا نہ رہے گی مگر اس نام رہے گا شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا یہ مجلسیں حسین کی خدمت میں خراجہ عقیدت ہے یہ ماتم کی صدائیں بلند رہے گی قیامت تک زندہ رہے گی اللہ ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے اللہ ہمارے ماتمداروں کو سلامت رکھے اللہ ان عزداروں کو سلامت رکھے کربلا کی یاد زندہ رہے گی مجلسوں کا سلسلہ جاری رہے گا اس لیے کہ شہزاد یہ کون ہے جناب فاطمہ زہرہ کو سب سے بڑا ارمان یہ تھا کہ میرے بیٹے پر روئے گا کون میرے بیٹے پر روئے گا کون تاریخوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ جب یہ نون نننے نننے شہزادے حسن و حسین حضور کی زندگی وہ بہت کم سن تھے کبھی مسجد میں آتے تھے حضور اگر خطبہ دے رہے ہو اگر حضور خطبہ دے رہے ہو ان بچوں کو آتے ہوئے دیکھتے تھے منبر پر خطبہ روک دیتے تھے منبر سے اترتے تھے شہزادوں کو اٹھاتے تھے اپنی آووش میں بیٹھاتے تھے کبھی حسن کو پیار کرتے تھے کبھی حسین کو پیار کرتے تھے اللہ کا رسول مونوں بچوں کو برابر سے پیار کرتا تھا فرماتے تھے احب اللہ من احب حسین جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا ایک روز جب یہ دونوں شہزادے آئے مسجد میں داخل ہوئے حضور نے ان کو آتے ہوئے دیکھا خطبہ دے رہے تھے خطبہ روکا ممبر سے اترے بچوں کو اٹھایا ماں کر اپنے ذانوں پر بٹھا لیا اب تک ذکرِ الٰہی ہو رہا تھا اب ذکرِ حسن حسین ہو رہا ہے اب جب اب تک ذکرِ الٰہی ہو رہا تھا اب ذکرِ حسن حسین ہو رہا ہے کہ میرے دنیا والوں یاد رکھو یہ دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں یہ دونوں شہزادے میرے گنشن کا پھول ہیں یہ میرے دونوں شہزادے وہ ہیں جن کے رگوں میں میرا لبو دور رہا ہے جو ان کا خود بھائے گا وہ میرا خود بھائے گا جو ان سے محمد کرے گا وہ من سے محمد کرے گا یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جبریلِ امین آئے انہوں نے کچھ پیغمبر سے گفتگو فرمائے جس کے بعد پیغمبر نے دونوں بچوں کو پیار کرنا شروع کیا حسن کو بھی پیار کر رہے ہیں حسین کو بھی پیار کر رہے ہیں آج کی شبانے والی ہے حسن مشتبہ کی شہادت کی حسن کو بھی پیار کر رہے ہیں حسین کو بھی پیار کر رہے ہیں مگر آج دونوں بچوں کو پیار کرنے کا انداز الگ ہے انداز الگ ہے ایک بچے کے لب چوب رہے ہیں دوسرے کا گلہ چوب رہے ہیں حسن کے لب چوب رہے ہیں حسین کا گلہ چوب رہے ہیں دونوں بچوں کو پیار کیا مگر حسن کا لب چھوٹے رہے حسین کا گھلا چھوٹے رہے بچے بچے اپنے نانا کے پاس سے مادر گرامی کی ختمت میں پہنچے جب شہزادہ چھوٹا شہزادہ حسین ابن علی اپنی مادر گرامی کی ختمت میں پہنچا جانکر کہنے لگے مادر گرامی ذرا سونگے میرے مو سے بدبوت نہیں آ رہے ماں کا دل پریشان ہوا کہنے لگی بیٹا تمہارے مو سے تو خمہیں مشکو امبر کی خوشبو آ رہی بچے نے کہا مادر گرامی نجانے کیا بات ہے آج ہم دونوں بھائی نانا کی ختمت میں رہتے نانا نے بھائی حسن کا تو مو چوبا اور میرا گلہ چھوٹے رہے جناب سیدہ کا دل پریشان ہوا کہ میرے بابا کا کوئی عمل وہی الہی کے بغیر نہیں ہوتا کوئی ایسا راز ہے کوئی ایسا راز ہے جس کی بنا پر بابا نے حسین گنگلہ چھوٹا عزیزو اللہ آپ کے آسوں کو رومال سیدہ میں محفوظ کرے قیامت میں آپ کے ہم سب کی شفاق کا ذریعہ بچا جناب سیدہ نے انتظار کیا بابا کے آنے جب حضور اکرم تشریف لائے سیدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اللہ کے رسول میں جانتی ہوں آپ کو بھی حسین کا رونہ گوارہ نہیں ہوتا اور میرا دل میں حسین کے رونے سے بیچین ہو جاتا ہوتا آج حسین یہ شکوا کر رہا ہے کہ آپ نے حسین کا تو مہچوبہ مگر میرا گلہ چھوٹا پیغمبر نے فرمایا بیٹی نہ پوچھو تو بہتر ہے بیٹی نہ پوچھو تو بہتر ہے اب سیدہ کا دل پریشان ہوا کوئی ایسا راز ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کو نہیں بتانا چاہے با ماں کا دل ہے پیغمبر ایک ماں کے دل کو یہ بات نہیں سنانا چاہتا اسرار کیا شہزادی نے بابا ضرور بیانیا پیغمبر نے امیر المومنی سے فرمایا یا علی ذرا فاطمہ کے قریب کھنے ہو جاؤں اس لیے کہ میں جو کچھ بیان کرنے والا ہوں ماں کے لیے بہت ناقابل برداشت ہے امیر المومنی شہزادی کے قریب پر ہو گئے اس وقت پیغمبر نے جناب سیدہ کو مخادر کر کے کہا بیٹی تو جانتی ہے میرا کوئی عمل وہی اعلائی کے بغیر نہیں ہوتا آج جبلیل امین آئے تھے انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ میرے یہ دونوں شہزاد شہیر ہو گئے مگر فرض یہ ہے ایک شہزادے کو زہر پینا ہوئے دوسرے کا گلہ کھا جائے گا بیٹی جس بچے کو زہر پینا ہوئے میں نے اس کے لب چومے جس کا گلہ کھا جائے گا میں نے اس کا گلہ چوما تاکہ جب حسن زہر پی رہا ہو تو دنیا کو پتا رہے یہ لب وہی ہیں جنہیں رسول چوسا کر دے تھے اور جب حسین کا گلہ کٹ رہا ہو تب بھی دنیا والوں کو معلوم رہے کہ یہ وہی گلہ ہے جسے رسول چوما کر دے تھے عجروں کو ملاللہ راوی بیان کرتا ہے شہزادی نے پوچھا بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا پیغمبر نے اشارت فرمایا اے بیٹی یہ واقعہ اس وقت آئے گا جب نہ میں ہوں گا نہ تم ہوگی نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے اس وقت شہزادی نے اپنا ارمان ظاہر گیا بابا سے پوچھا بابا جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا حسین پر روئے گا حسین پر روئے گا کون اللہ ہم سب کو حسین پر رونے والوں میں شمار کرے رونے والوں پر شمار کرے پیغمبر نے فرمایا بیٹی خدا ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جن کے جوان حسین کے جوانوں کا مادم کریں گے جن کے بچے حسین کے بچوں کا مادم کریں گے جن کے بورے حسین کے بوروں کا مادم کریں گے جن کے مرد حسین کے مردوں کا مادم کریں گے جن کی عورتیں حسین کی عورتوں کا مادم کریں گے روایت بڑی مفصل ہے مگر میں اس کا آخری جملہ پہنچا دوں آپ تک جنابِ جنابِ امامِ مظلوم نے اس وقت اپنی مادرِ گرامی سے ایک سوال کیا تھا اے مادرِ گرامی اے مادرِ گرامی اے فاطر زہران یہ تو بتائیے جو مجھ پر روئیں گے آپ انہیں کیا دیں گے اے امام اے امام جو مجھ پر روئے گا آپ اسے کیا دیں گے شہدادی نے ایک عجیب جملہ کہا فرمایا بیٹی بیٹے جب عرش سے محشر ہوگا محشر کا میدان ہوگا سب خرقہ جمع ہوگی اس وقت میں بائے عرش کو تھام کر مروردگار سے فریاد کروں گی اے پھلنے والے اے پھلنے والے حسین کے چانے والوں اور حسین پر رونے والوں کی مغفرت فرما سیدہ نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے سیدہ نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے جو حسین پر روئے گا اللہ اللہ وہ فاطمہ کا نودِ نظر جسے فاطمہ نے چکی پیس پیس کربالہ تھا آشور کے دن کربلا کے میدان میں میرے غریب امام نے کس طریقے سے گزارا صبح سے لاشے اٹھاتے رہے کبھی حبید کا لاشا اٹھایا کبھی مسلم ابنہ اوسجا کا لاشا اٹھایا کبھی زہرِ خیم کے لاشے پر پہنچے کبھی صحیح کے جانا تھے میرا غریب امام صبح سے لاشے اٹھاتا رہا جب انسار کی باری تمام ہو گئی اولاد کی باری شروع ہوئی کبھی اکبر جیسا جوان آگے بڑھا حمید ابن مسلم کہتا ہے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے میرے امام نے اپنے قریل جوان علی اکبر کو روانہ کیا باپ نے بیٹے کو گلیجے سے لگایا دونوں نے اتنا گریہ کیا زمین کربلا آنسوں سے تر ہو گئی اور اس کے بعد امام نے بیٹے کو روانہ کیا دس سے دعا بلند کر دیئے پالنے والے گواہ رہنا اب وہ جوان جا رہا ہے جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے نبی کی مکمل تصویر تھا اے پالنے والے جب حسین اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا علی اکبر کو دیکھ لیا گردہ تھا مگر اے پالنے والے تیرے دین کی خاطر اکبر میں قربان اصغر میں قربان بیٹے کو روانہ کیا جاؤ خدا حافظ غرابی کہتا ہے کہ علی اکبر کے بعد خاندان کے جوان جاتے رگے جا رہے لگے کبھی قاسم جیسا گلفام چلا کبھی اونو محمد جیسے شہزادے چلے کبھی ابباس جری چلے آخر میں کوئی حدیعہ باقی نہ رہا تو میرا امام رباب کیا غوش سے چھ مہینے کے اصغر کو لے کر آئے چھ مہینے کے اصغر کو لے کر آئے مقتل میں پہنچے لوگوں کو مخاطب کیا اے لوگوں اگر تمہاری نگاہوں میں حسین قصور بار ہے اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا ہے اسے تھوڑا سا پھانی بھی نہ دو مگر آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں امام نے ادھر امام نے اپنی گفتگو تمام کی ادھر سے حرمولہ نے ایسا تیر پھیکا گلو علی اسقر کے ساتھ بازو امام بھی زخمی ہو گیا عزیزان محترم ہندوستان کے بعض علاقوں میں آج بھی رسم ہے کہ جب ذلجنہ کا جنوز آشور کے دن گزرتا ہے ہندو عورتیں اپنے گھروں سے دودھ کے پیالے لاتی ہیں دودھ کے پیالے لاتی ہیں ذلجنہ کے قدموں پر ڈالتی جاتی ہے جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تم ذلجنہ کے قدموں پر دودھ کیوں ڈالتی ہو تو وہ کہتی ہے ہم نے سنا ہے کربلا کے میدان میں رسول کے نوازے نے اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے لوگوں سے پانی طلب کیا تھا مگر ہزی رحم نہیں کھایا تھا ہم اپنے گھروں سے دودھ کے پیالے لاتی ہیں اے پیغمبر کے نوازے اگر ہم کربلا میں ہوتے آپ کے بچے کے لیے دودھ لے کر ہم کل آشور کو نہ آسکے آج آپ کی سواری کے قدموں پر یہ دودھ ڈالتے ہیں امامِ آلی مقام نے آخری حدیعہ بھی راہِ محبود میں پیش کر دیا اب میرے غریب امام کے بعد کوئی حدیعہ باقی نہ رہا یا اپنا سر باقی ہے یا بہنوں کی چادر باقی ہے میرا مولا رخصت آخر کے لیے خیمے کے دروازے پر آیا بی بیوں کو سلام کیا اے زینب تم کو سلام اے امِ کلصوب تم کو سلام اے رقیہ تم کو سلام اے سکینہ تم کو سلام اے ماں کی کنیز فزا تم کو سلام زیارتِ ناہیہ میں امامِ زمانہ فرماتے ہیں کہ جو سرنوں کے نیزہ پر بلند ہوا اس سرِ اخدس کو سلام جس گلے پر کن خنجر چلا اس گلوِ مبارک کو سلام جس فلاش پر گھوڑے دوڑائے گئے اس جیسے ادھا اخدس کو سلام میرے مولا نے سب کو سلام کیا رخصت ہوئے میں نہیں سمجھتا بی بیوں نے کس دل سے امام کو رخصت کیا ہوگا ساری بی بیوں کو اپنے جوان بھی یاد آ رہے ہوگے علی اکبار اے عباد اے قاسم اب دیکھو حسین سوار ہو رہے میرا مولا میرا مولا اپنی سواری پر بیٹھا سواری کو ایڈ لگائی مگر سواری آگے نہ بڑھی امام نے فرمایا اے میری سواری مجھے آخری منزل تک پہنچاؤ دے دیکھ مرتبہ اس زلجنہ نے امام کو دیکھا پھر اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا کہنا چاہتا تھا مولا کیسے آگے بڑھوں میرے قدموں سے سکینہ علم جی ہوئی ہے سکینہ فریاد کر رہی ہے اے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جاؤ میرے بابا کو نہ لے جاؤ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں اکبر گئے واپس نہ آئے قاسم گئے واپس نہ آئے عونو محمد گئے واپس نہ آئے چچا عباس گئے واپس نہ آئے اے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جاؤ میرے امام سواری سے اتھرے بچی کو گلے جے سے لگایا بیٹا خدا حافظ اے سکینہ میرے بعد خیموں میں آگ لگے سبر کرنا ظالم تماشے لگائے سبر کرنا بازوں میں رسی بھا دی جاؤے سبر کرنا میرے مولا نے سبر کی تلقین کی مقتل میں روانہ ہوئے ہر طرف تلوار نظر آ رہی تھی میرے مولا نے فرمایا انکان دین محمد لم يستقم اللہ بقتلی یا سیوف خزینی اگر دین مصطفیٰ کی مقا اس بات میں مناثر ہے حسین شہید ہو جائے اے تلوارو آؤ حسین کا گلہ حاضر ہے حسین کا گلہ حاضر ہے راوی کہتا ہے دشمنوں نے ہر طرف سے امام کا محاصرہ کر لیا کوئی تلوار مارتا تھا کوئی خنجر لگاتا تھا کوئی نیزہ چوبوتا تھا یہاں تک کہ میرا مولا گوڑے سے زمین پر تشنیم نوئے شمر ملور خنجر لے کر آگے بڑھا جناب زینب نے فریاد کی یبنا سادیر اے ساد کے میٹے تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی زبا ہو رہا ہے مگر ابھی زینب کی فریاد جوری تھی فراد کا پانی اچھلنے لگا سیاہ آنڈیا چلنے لگی فضا میں کا آواز گوجی اللہ قتل الحسین و بکربلا اللہ زبحل حسین و بکربلا اس موقع پر زلجنا زلجنا آیا خیمے کے دروازے پر ض حسین آہ 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 موسیقی